بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورینٹس دعا پڑھئے میرے ساتھ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقب قولی رب زیدنی علمہ رب زیدنی علمہ رب زیدنی علمہ رب یسر ولا تسر وتممم بالخیق آج ہم جو ہے ریڈنگ کے جو پچھلا پارٹ اس میں سے میں نے ایک سوال چھوڑ دیا ہے تھوڑے زیادہ ایڈوانس ہوتے جا رہے تھے میں نے اگلا پارٹ یعنی ریڈنگ کا پارٹ نمبر فور میں آج سے سٹارٹ کر رہا ہوں اس پارٹ میں یہ ہوگا مولدم سٹورینٹس کے ہمیں ایک چھوٹا سا پیراگراف بھی دیا جا سکتا ہے کوئی لائنیں بھی دی جا سکتی ہیں اور سوال ہم سے الگ سے پوچھا جائے گا جیسے یہاں پر ایک الکس پوچھا گیا ہے اور اس کے اندر کچھ ہم نے بتایا گیا ہے اور چار اپشنز دے دئیے گئے ہیں تو ان میں سے ہم نے اس کے جواب کو جو سوال ہم سے پوچھا گیا ہے اس کے جواب تو ہم نے یہی سے سیلیکٹ کرنا ہے دونڈ رہا ہے کہ یہاں پر کہاں پر اس کا جواب ہے اور پھر ہم نے صحیح اپشن پر کلک کرنا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کی حاضر دماغی چاہیے ہوگی اس کے لئے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف جیسے ہم پرکٹیکل کریں گے تو زیادہ آسانی سے چیزیں جو ہے وہ کلیر ہوتے جائیں گے سب سے پہلے ہیں ای سارامن اتن نمجارل چھوہمیکہ ای بولتے ہیں کس کو سارام بولتے ہیں انسان کو آدمی کو پرسن کو اتن کونسی نمجارل نمجا بولتے ہیں مرد کو ای سارامن اتن نمجارل یہ جو آدمی ہے کونسے نمجا کو کونسے مرد کو چھوہ ہدا چھوہ ہدا بولتے ہیں پسند کرنے کو چھوہ ہمیکہ سوال بن گیا کہ پسند کرتا ہے ای سارامن اتن نمجارل چھوہمیکہ یہ جو آدمی ہے یہ کونسے مرد کو کونسے نمجا کو پسند کرتا ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کے مرد کو پسند کرتا ہے اور چار اپشنز ہمارے پاس ہوں گے ہم نے صحیح اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھتے ہیں جی چھوہن کھی گا کھن نمجا گا چھوہ ہے چھوہن میں کھی بولتے ہیں قد کو آپ کا جو قد ہوتا ہے کھن کھن بولتے ہیں لمبا بڑا چھوہن کھی گا کھن میں لمبے قد والے نمجا گا چھوہ ہے آدمی کو یہ مرد کو پسند کرتا ہوں چھوہ ہے پسند کرتا ہوں چھوہن کھی گا کھن نمجا گا کھی گا کھن نمجا رل ہونا چاہیے یہاں پہ Anyway جو انہوں نے لکھا ہوا موسیقوں پڑھتے ہیں چھوہن کھی گا کھن نمجا گا چھوہ ہے گا بھی چل سکتا ہے رل بھی یہاں پہ لگ سکتا ہے Anyway میں لمبے قد والے آدمی کو پسند کرتا ہوں ایک بات سمجھ آگئے گا یہ لمبے قد والے آدمی کو پسند کرتا ہے کریگو کریگو کا مطلب ہو گیا اور اولگل ہی چھل سنگن نمجہ بودہ نمجہ بودہ نون ماؤ می چکھن نمجہ رل چھوہ ہے کریگو اور اولگل ہی اولگل بولتے ہیں فیس کو چھل سنگن چھل بولتے ہیں اچھا ویل تو سنگن بولتے ہیں دکھنے والا دکھائی دینے والا چھل سنگن یعنی جو اچھا دکھائی دے رہا ہو چھل سنگن نمجہ بودہ کریگو اولگل ہی چھل سنگن نمجہ بودہ بودہ کا مطلب ہوگیا نسبت کی نسبت اور فیس اچھا یعنی خوبصورت دکھنے والے فیس کی نسبت نمجہ بودہ یعنی اس لڑکے کی نسبت اس مرد کی نسبت ماؤمی ماؤمی بولتے ہیں دل کو چھکھا دا چھکھا دا بولتے ہیں اچھا کائنڈ نائس چھکھا نمجہ یعنی کہ اچھے دل والا یا کائنڈ ہرٹڈ انسان کو چھواہے ہو اس کا مطلب کیا بنے گا کریگو اولگلی چھل سنگن نمجہ بودہ اور اولگلی چھل سنگن نمجہ بودہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا کسی کا شکل خوبصورت ہونا شکل سے پیارا لگنا فیس جس کا اچھا دکھ رہا ہو یعنی کہ جس کی شکل اچھی ہو اولگلی چھل سنگن نمجہ بودہ اور فیس یعنی کہ شکل کے خوبصورت بندے کی نسبت نمجہ کی نسبت ماؤمی چھکھا نمجہ رول دلی طور پر جو اچھا ہو یا کائنڈ ہو مہربان ہو کائنڈ ہرٹڈ ہو نمجہ رول اس نمجہ کو اس بندے کو چھواہے ہو یولشی میں ایران سارا میمیان تھو چھکے چھو یولشی میں بولتا ہوں مینت سے ہارڈ ورکنگ سے مینت سے ایرانن سارا ایران تک كام کرنے Physics تو ایرانن سارا کام کرنے والا آدمی یولشی میں ایرانن سارا مہنت سے کام کرنے والے آدمی ایمیان اگر مہنت سے کام کرنے والا آدمی ہو تو دھو دھو کا مدھل ہوتا ہے اور زیادہ اور زیادہ چھکے چھو اور زیادہ پسند کروں گا یعنی ابھی تک اس نے کیا بولا ہے چونن کھیگا کھل نمجا رل یا نمجا گا چھوا ہے میں لمبے قد والے آدمی کو پسند کرتا ہوں اور شکل سے خوبصورت لڑکے کی نسبت یا مرد کی نسبت اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو دلی طور پر اچھا ہو چھکا دا کائنڈ ہو یلشی میں ایران نمجا ایمیون تھو چھکے چھو اور زیادہ میند سے کام کرنے والا بندہ ہو ہارڈ ورکر ہو تو سونے پر سوہا گا اور زیادہ اچھی بات ہے تھو چھکے چھو اور زیادہ اچھی بات ہے اور اچھا ہوگا اب ہمیں سادی دولانوں میں اس کا پتہ چل گیا یہ کس طرح کے مرد کو پسند کرتا ہے ہم سے سوال اوپر پوچھا گیا تھا ای سارامون اتن نمجا رلچ ہوا ہمی کا یہ بندہ کون سے نمجا کو پسند کرتا ہے ہم پہلے آپشن کو دیکھتے ہیں دل اچھا ہو یعنی کائنڈ ہارٹیڈ ہو کیا ہو گوڈ ہارٹیڈ ہو کائنڈ ہارٹیڈ ہے نمجا اب ہم دیکھتے ہیں کھی گا کھگو لمبے کتھ والے کو بلکل پسند کرتا ہے دلی طور پر جو کائنڈ ہارٹیڈ ہو تو بلکل اس نے یہاں پہ یہ بات بولی ہے کہ فیس سے زیادہ خوبصورت ہونے کی نسبت تو یہ دونوں چیزیں اس میں میچ کرتی ہیں یہی اپشن ہمارا صحیح ہوگا کھگا کھگو قد لمبا ہو اور ماؤمی چھکھن نمجا اور اس کا دل بھی جو ہے وہ اچھا ہو یعنی کائنڈ ہارٹیڈ ہو مہربان ہو باقی اپشنز بھی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو وہ باقی آپ خود پر لیجئے گا چلتے ہیں جی آٹھ سو دو نمبر جو پھل بھائی گی بھون انفرمیشن ہوتی ہے سائن ہوتی ہے انفرمیشن بورڈ یا سائن ہے کرنے کے سائن بورڈ یا اس طرح کی انفرمیشن کہاں پر دکھائی جا سکتی ہے انہیں بینک میں پلک جاند تھائٹر میں ہنگون ہاسپیٹل میں خب کے اسکول میں اب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ جاتا جائے گا اگر یہ بینک میں لکھی ہوگی یا گکچنگ میں لکھی ہوگی، تھیڈر میں، یا پھونگ وان ہاسپیٹر میں لکھی ہوگی یا حق کے اوہ سکول میں لکھی ہوگی ہمیں اسے پڑھیں گے تو ہمیں اس کی بہت ایزی لی سمجھا جائے گی پڑھتے ہیں جی پھونگ شی ریسو چھو یونگی آشب شیو پھونگ وان بولتے ہیں ہاسپیٹر کو اور خالی پھونگ جو ہے نا پھونگ یہ یاد رکھی گا یہ بولتے ہیں بیماری کو، ڈیزیز کو ڈیزیز کو پھونگ بولتے ہیں اور پھونگ شیل پیشنٹس روم شیل روم کو بولتے ہیں نا سامو شل، آجنگ شل اس طرح بہت سارے شیل ہم نے پڑھیں تو پھونگ شیل یعنی بیماری والا کمرہ یعنی جہاں پر بیمار ہوتے ہیں پیشنٹ روم اسے آپ کہہ سکتے ہیں پیشنٹ روم اور پھونگ وان ہوتا ہے ہاسپیٹر پیشنٹ روم سے چھو یوں گی ہاشپ شیو چھو یوں گی بولتے ہیں خاموشی خاموشی ہاشپ شیو یعنی کہ آپ نے پیشنٹ کے جو روم ہے وہاں پہ آپ نے خاموش رہنا ہے نمبر ٹو ہیودے چھونا رل سا یوں گھا جی ماں شیو ہیودے چھونا جو موبائل فون ہے رل اس کو سا یوں گھا دا سا یوں گھا دا استعمال کرنے بولتے ہیں اور جی ماں کا مطلب ہے منا کرنا سا یوں گھا جی ماں شیو براہ مربانی موبائل فون مت استعمال کیجئے اوکے ایک دو اپنے خاموش رہنا ہے وارڈ میں پیشنٹ روم ہے اور آپ نے موبائل نہیں استعمال کرنا نمبر ٹری پیونگ وان کھونمول آنے سونن ڈھمبرل پیو جی ماں شیو پیونگ وان بولتے ہیں ہاسپیٹل کو کھونمول بولتے ہیں بیلڈنگ کو یہ دیکھیں پیونگ شیل اور پیونگ وان پیونگ شیل شیل چونکہ ساموشیل وان پیونگ شیل کمرے کو بولتے ہیں تو پھونگ وان پیونگ ہو جائے تو ہاسپیٹل ہو جائے گا پھونگ پھونگ خالی پھونگ وہ تو بیماری کو بولتے ہیں پھونگ وان کھونگول جو ہاسپیٹل کی بلڈنگ ہے آنے سونن اس کے اندر سے تھمبرل پھیو جی ماں شیب شیو تھمبرل پھیو تاک اس کو بولتے ہیں سیگریٹ پینے کو تو جی ماں شیب شیو برائی بیربانی مت کیجئے کیا نہ کیجئے تھمبرل پھیو جی ماں شیب شیو برائی بیربانی سیگریٹ مت کیجئے تو یہ سارے کی سارے چیزیں جو ہیں یہ کس کے بارے میں دیکھیں وارڈ میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا موبائل نہیں استعمال کرنا آسپیٹل کے بلڈنگ کے اندر آپ نے سیگریٹ نہیں بھینا تو یہ سارے کی ساری انفرمیشن ہم سے پوچھا کہ تھاؤم اوڈی ایسو گنسوئی نم 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 مکا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں کہاں پہ نظر دکھائی دیکھی جا سکتی ہے کہاں پہ ہمیں ملے گی بینک کے بارے لکھے بھی ملے گی نئی کک چانک ٹھیٹر میں ملے گی نئی پھیونگ وان ہاؤسپیٹل میں ملے گی ییس یہ ہاؤسپیٹل سے ریلیٹر چیزیں ہیں تو آپشن نمبر تھریز کا صحیح ہوگا حق کے اسکول سے بھی یہ چیز ہمیں نظر نہیں آئے ٹھیک ہے امید اکیس کے آپ کو سمجھ آگئے